ایمیجیٹر میں ٹیکسٹ لکھتے ہوئے الفاظ کی سیٹنگ اور ان کا درمیانی فاصلہ وہی ہوتا ہے جو فونٹ یا سسٹم اس پر اپلائی کرتا ہے الفاظ کی اس سیٹنگ یا ان کے درمیانی فاصلے کو کرننگ بھی کہتے ہیں اردو رسم الخط میں الفاظ کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے بعض اوقات کسٹم سیٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے اسی خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے حرف کے نام سے ایک فیچر شامل کیا ہے جس کے ذریعے اردو الفاظ کی کسٹم سیٹنگ کی جا سکتی ہے حرف کے اس فیچر کو کیسے استعمال کرتے ہیں آئیے آج ہم اس کا طریقہ سیکھتے ہیں پیج میں اپنا ٹیکس شامل کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان فاصلہ وہی ہے جو سسٹم نے یا فونٹ نے پروائیڈ کیا ہوا ہے جو پڑے پیرا گراف میں تو ٹھیک لگتا ہے لیکن اگر ایک ہیڈنگ یا ایک لائن لکھنی ہو تو اس میں امپروومنٹ کی کافی گنجائش ہوتی ہے تو حرف کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ کسٹم سیٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے باٹم میں جو حرف کی آپشن ہے اس پر کلک کریں نیچے ہم نے ایک لسٹ میں اس جملے کو الفاظ میں توڑ کر ان کی لسٹ بنا کے ایڈ کر دی ہے تاکہ جس لفظ کو بھی آپ سیٹ کرنا چاہے اس پر کلک کر کے اس کو ادھر ادھر موو کر سکے اس سے نیچے RTL LTR جو ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ RTL اردو ارابک اور پرشن لینگویجز کے لئے ہے جبکہ لیفٹ ٹو رائٹ جو ہے وہ انگلیش یا ادھر لینگویجز جو لیفٹ ٹو رائٹ لکھے جاتی ہیں ان کے لئے ہیں سیٹنگ کرنے کے لئے جس لفظ پر بھی کلک کریں گے جس حرف پر بھی کلک کریں گے وہ حرف سیلیکٹ ہو جائے گا اور ہم اس کو ادھر ادھر موو کر سکے گے مثال کے طور پر میں پہلے لفظ ار کو کلک کرتا ہوں تو یہ سیلیکٹ ہو گیا ہے ہم اس کو اپنی فنگر کے ساتھ ادھر ادھر موو کر سکتے ہیں بہت سے کیسز میں جو پہلا حرف یا لفظ ہے اس کو موو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہم اس سے اگلے الفاظ کو اس کے اردگرد سیٹ کرتے جائیں گے مثال کے طور پر میں واو کو پکڑ کے اس کے اوپر سیٹ کر دیتا ہوں اور اس سے آگے جیم کو میں تھوڑا سا آگے لے جاتا ہوں اگر آپ نے کورل ڈرہ میں کبھی سیٹنگ کی ہو تو یہ تقریباً اس سے ملتی جلتی ہے دال کو میں تھوڑا سا مزید موو کر دیتا ہوں اور اسی طرح باقی الفاظ کو بھی میں موو کرتا جاؤں گا اس کی خصوصت یہ ہے کہ اگر آپ شروع کے اگر دو تین الفاظ یا چار پانچ الفاظ بھی سیٹ کر دیں تو باقی لائنیں خود بخود سمٹ کے پیراغراف میں اڈجسٹ ہوتی جاتی ہیں اس میں جو ریڈ لائن ہے اس کو ہم فانٹ کی اسطلاح میں یا ٹیکسٹ کی اسطلاح میں بیس لائن کہتے ہیں ملٹیپل لائنز بھی اگر ہوں تو یہ جو ریڈ لائن ہے الفاظ اس کے اوپر یا اردگرد ہی رہنے چاہیے ورنہ وہ لائن جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتی ہے سیٹنگ اس کی خراب بھی ہو سکتی ہے تو یہ کسی حد تک میں نے اس کی سیٹنگ کرنے کی کوشش کی ہے جس میں مزید سیٹنگ مجائش ہو بھی سکتی ہے آپ اپنے الفاظ کو اپنے سیٹنگ کے لحاظ سے اڈجسٹ کر سکتے ہیں دن پر کلک کرتے ہیں تو یہ والی سیٹنگ یہاں پہ اپلائی ہو گئی ہے اب میں اس کو مزید بڑا یا چھوٹا کر سکتا ہوں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اگر ہم اس کو ایڈٹ کریں گے تو اس کی جو سیٹنگ ہے وہ خراب ہو جائے گی ہمیں پھر سے کرنی پڑے گی تو اس کے علاوہ اس میں ہم اس کا وہی فونٹ کے سائز بھی اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور سٹائلز بھی تمام اس پہ اپلائی ہو سکتے ہیں کلر بغیرہ شیڈو اور ایوریتنگ لائن سپیس اس پہ اپلائی ہوگا ورڈ سپیس اس پہ اپلائی نہیں ہوگا امبوز بغیرہ اس پہ کام کرے گا اس کے علاوہ باقی سارے فیچرز جو ہم نے نارمل ٹیکس پہ اپلائی کیے ہوتے ہیں وہ اس پہ اپلائی ہوں گے اور اس پہ اپلائی نہیں ہوگا مزید کچھ ٹیکسٹ ایڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ حرف کو دوسرے فونٹ میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں ٹیکسٹ میں جا کے پوئٹ کا نام علامہ اقبال لکھتے ہیں اس کے اوپر میں کوئی اور فونٹ اپلائی کرتا ہوں جیسے کہ ارابک کا سلس یا کوئی اور فونٹ اس کو میں تھوڑی سی کشش بھی دیتا ہوں تھا کہ ہم الفاظ کو مزید خوبصورت ہوتا دیکھ سکیں مزید خوبصورت ہوتا دیکھتے ہیں حرف فیچر کو استعمال کرتے ہوئے اپنے سنگل لائن ڈبل لائن یا تین یا چار لائنوں والے ٹیکسٹ کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے اس سے زیادہ لائنوں والے ٹیکسٹ پر حرف کی سیٹنگ اپلائی تو ہو سکتی ہے لیکن اس میں محنت بہت زیادہ ہے حرف کے فیچرز میں آنے والے ورجنز میں ہم مزید آپشنز ایڈ کریں گے جیسے کہ ایک لفظ یا حرف کی فونٹ چینج کرنا یا اس کا کلر یا اس کا سائز تبدیل کرنا میجٹر کے حوالے سے اپنے سوالات اور سیجیشنز کے لئے ہمیں فیس بک اور انسٹرگرام پر پالو کریں اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں